اسلام علیکم ناظرین سادے کی لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید ہے چلیں سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا اس کے جانے کے بعد میں کچھ دیر یوں ہی ہموش بیٹھا رہا پھر میں نے کوٹ اتارا پتلون کی جگہ رات کے سونے کا پجامہ پہنا اور اس کے ساتھ کمیز پہن کے بنگلے سے باہر آ گیا دروازے پر کھڑا ہوا ایک سپاہی مجھے اس خلیے میں دے کر چیبا جی ہوا میں ایک بس میں بیٹھ کے بائیکلا کے علاقے میں پہنچ گیا اور سڑکوں پر ادھر ادھر گھومنے لگا وہاں مجھے کوئی حاصل بات نظر نہیں آئی اس لئے میں نسبتاً ایک گنجان علاقے میں آ گیا ایک چھوٹے سے چائے کے سٹال پر میں نے چائے پی سفید بنارسی پان کا ایک بیڑا موں میں رکھا اور کمر پر ایک ہاتھ ٹکا کر کھڑا ہو گیا ابھی مجھے اس طرح کھڑے ہوئے دیر نہیں گزری تھی کہ ایک تم بہت سی نظریں مجھے اپنی اطراف منلاتی ہوئی محسوس ہوئیں سر پر بہت کم بالوالا ایک نوجوان میرے قریب آیا اور اوپر سے نیچے تک میرے جسم کا جائزہ لینے لگا میں نے بھی اس کے ساتھ یہی عمل کیا اور اس کے سینے پر کرہتگی سے ہاتھ مار کر اسے خست دور کیا وہ گرنے لگا مگر گرتے گرتے سنبھل گیا فوراں مجھ پر چھپٹا میں پہلے سے تیار تھا دوسرے ہی لمحے وہ مو کے بال زمین پر پڑا ہوا تھا بستی میں راہ گیر اکٹھے ہونے لگے بمبئی میں راہ گیر اکٹھے ہونے میں وقت نہیں لگتا اور پھر ایسے شخص کے لیے جس کا چہرہ اس علاقے میں شناسہ ہو چائے کے سٹال اور پان والا دونوں اپنے تھرڑے سے اٹھ کر اس کی مدد کو دوڑے ادھر سے ایک تنومت ادھیڑوں میں شخص تیزی سے نوجوان کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا کیا ہوا ماسٹرہ تارہ یہ سالہ تم فٹ پات پر کیا ڈانس کر رہا ہے ابھی ہم بتاتا ہے ماسٹرہ تارہ نے آستین سے موں ساف کرتے ہوئے غصے سے کہا اور کسی تاخیر کے بغیر دوبارہ مجھ پر لپکا میں نہ صرف اس کا بلکہ اس کے ساتھیوں کا بھی منتظر تھا مگر وہ نہ جانے کیوں دیر کر رہے تھے ماسٹرہ تارہ نے تیسری بار پر تیرہ بدل کر میری ٹانگ میں اپنی ٹانگ مار کر مجھے گرا دینے کی کوشش کی مگر وہ غضب میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ موقع محل بھول گیا یہ موقع اس داؤ کا نہیں تھا اس لئے دونوں فریقوں کے درمیان فاصلہ کم ہونا چاہیے میں نے کچھ پیچھے ہٹ کے اپنے دونوں ہاتھ تیار رکھے تھے وہ میرے ہاتھوں پر آیا اور اب کہ میں نے اس سر کے بل زمین پر لوٹ دیا ماسٹرہ تارہ کے سر میں کہری چوٹ آئی ہوگی اس بار اس نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی یا اس سے اٹھا نہیں جا سکا مجمع ہاسا بڑھ گیا تھا اور ماسٹرہ تارہ کے گرتے ہی لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے کچھ لوگوں نے مجھے پکڑنا چاہا کچھ ماسٹرہ تارہ کا حال دیکھنے کے لئے اس پر جھک گئے میں نے اپنی طرف بڑھتے ہوئے لوگوں کو دور رہنے کی تنبی کی اوئے ہٹو ایک دوسرا شخص مجمع چیرتا ہوا درانہ میں طرف آیا وہ چہرے مہرے سے ماسٹر تارہ کا بڑا بھائی معلوم ہوتا تھا اس نے آنن فانن میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا اوئے چل اس نے ایک ہاتھ سے میرا گریبان پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے مکہ تان لیا اور مجھے کسیرتا ہوا گرچنے لگا اوئے چل میرے دونوں ہاتھ آزاد تھے میں نے اس کا پہلا مقابنے گال پر برداشت کر لیا لیکن دوسرے مکہ سے پہلے میں دونوں اطراف سے اس کی کمر بضبطے کے ساتھ پکڑ چکا تھا اور میری انگلیاں اس کی خال میں پیوست ہو چکی تھی یہ صورت دیکھ کر وہ گڑ بڑا گیا اور اس کا دوسرا مقاب فضاہی میں مولک رہ گیا کیونکہ اب وہ اپنی کمر کی رہائی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا میں نے اسے محلت نہیں دی سانس اندر دبا کے ایک جھٹکے کے ساتھ اسے زمین سے چند انچ اوپر اٹھایا مگر اس نے میرے بال پکڑ لیے ذرا سی اندازے کی غلطی ہو گئی تھی اس کا وزن میری توقع سے زیادہ نکلا میں نے اس کی کمر فوراں چھوڑ دی اور صرف ایک سانے کی صورت میں اس کے دونوں کانوں پر ہتھیلیاں ماری وہ بلبلہ اٹھا پھر جیسے ہی اس نے میرے بال چھوڑے میں نے اس کی گردن پر تیرے ہاتھ سے زرب لگائی یہ زرب ایسی کارگر ثابت ہوئی کہ وہ ایک چیخ مار کر پیچھے ہٹا اور کسی شخص سے جاٹ کر آیا پھر کسی اور آدمی کو انہیں نزدیک آنے کی جرت نہیں ہوئی ایک کانسٹیبل بھی سیٹی بجاتا ہوا ادھر آ نکلا تھا اس لئے مجمع منتشر ہونے لگا پٹواری کود کے دوبارہ دکان پر چلا گیا اور چائے کے سٹال والا اپنے سٹال کی طرف بھاگا میں وہیں کھڑا رہا کانسٹیبل نے ماسٹر تارہ کی گردن پر کر لی اوے دادا خیر مناؤ تم پھر ادھر مسکری کرتا پھرتا ہے بہت سکتی ہو گیا چھکرا ابھی ٹائم بہت خراب ہے بابا بھگ جاؤ وہ سالہ ادھر ہی راؤنڈ پر ہے کانسٹیبل تیزی سے بولا ماسٹر تارہ بھی مجھے گھور رہا تھا اور وہ شخص اور وہ شخص بھی جس کی گردن پر میں نے زرب لگائی تھی لیکن انہوں نے کانسٹیبل کے لیے میری جانب کوئی اشارہ نہیں کہ آلبتہ کانسٹیبل نے خود ان کی نگاہیں تار لی وہ میرے طرف پلٹ پڑا اور مجھے دھکا دے کے چند قدم پیچھے ہٹا دیا میں نے اس سے کوئی تلخی مولینی کی ضرورت نہیں سمجھی وہ گیا تو میں دوبارہ اپنی جگہ پہنچ گیا اور چائے کے سٹال پر جا کر میں نے چائے کا آرڈر دیا ایک منٹ سے زیادہ نہیں گزرا تھا کہ میرے سامنے پیالی رکھ دی گئی پورا سٹال حالی ہو چکا تھا اس گلی نمال لمبی دکان میں ایک لمبی بینچ اور اس کے سامنے ایک لمبی میز رکھی ہوئی تھی ابھی میں نے پہلا ہی گھون ہلک سے اتارا تھا کہ وہ دونوں اور ان کے مزید دو ساتھی میرے سر پر آگئے ابھی اون تم کو دوبارہ ادھر نہیں دیکھے ہم بولے دیتا ہے ہاں ایک شخص نے مجھے سخت لیجے میں محاطب کیا اس کے گلے میں میلہ مفرل لٹکا ہوا تھا کیا تم مجھ سے بول رہے ہو میں نے سختی سے پوچھا اور کس سے بولتا ہے ابھی تم ادھر سے جاؤ علاقے کا یہ حصہ استاد مستانہ نے ماسٹر تارا کو دیا ہے تم سالہ کس نشے میں ہے یہ بائیکلا ہے یہاں آدمی تڑی دکھاتا ہے تو اس کا کھوپڑی پھیر دیا جاتا ہے یہ علاقہ اب میرا ہے میں نے آستگی سے کہا اوے وہ چھل کر بولا سالہ تم کیا پاگل ہے ایک دم پھر اس نے مصنوعی کیکہ لگا کر اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے سنا یہ بہودم کیا جھکری کرتا ہے میں ادھر سے نہیں جاؤں گا میں دلی سے آ کے کیا یہاں خالی پھروں گا ماسٹر تارا تمہارے اندر دم ہو تو نکال کے دکھاؤ مجھے ادھر سے ورنہ ہاتھ بڑھاؤ اب میں ادھر ہی بیٹھوں گا میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں نے ترشی سے کہا تم ادھر کیسے بیٹھیں گا ماسٹر تارا کا ترجمان مجھے شولہ بار آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا میں کہتا ہوں تم سالہ بہت چریہ بن کر رہا ہے ہاں ابھی اپن نرمی گرمی سے سمجھاتا ہے بات کو ٹائم نکل جائیں گا تم سالہ بہت پچھتائیں گا دیکھ رہیں گے میں بھی کچھ سمجھ کے ادھر بیٹھا ہوں تم کیسے آدمی ہو آدمی نہیں پہچانتے اسے نظر انداز کر کے میں نے چائے والے کو پکارا اے چائے والے سیٹھ کال ادھر کے تمام لوگوں سے کہہ دو کہ اب ہم کو بھتہ پہنچائے استاد مستانہ آئے گا تو میں خود بات کر لوں گا کیا تمہیں کچھ اور سننا ہے ان چاروں نے یکے بعد دگرے مجھے دھمکیاں دی استاد مستانہ کی شخصیت سے خوفزدہ کرنا چاہا مگر میں اپنی جوہاں جمع بیٹھا رہا میں پوری طرح چکننا تھا چائے کی پیالی میرے ہاتھ میں تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ بات بڑی تو میں یہی کسی کے موپر لوٹ دوں گا مگر اس کا موقع نہیں آیا مجھے اس کا چاکو کی کمی شدہ سے محسوس ہو رہی تھی لیکن مجبوری تھی سب کچھ چھن گیا تھا صرف میں باقی رہ گیا تھا ماسٹر تارہ اس کے ساتھی ڈیٹ پنے سے میرے سر پر کھڑے رہے وہ ممولی درجہ کے لوگ تھے اس لئے مجھے ان کی طرف سے خطرہ تھا وہ کوئی بھی اوچھا ہاتھ ڈال سکتے تھے اوچھا ہاتھ سے اور کچھ تو نہیں ہوتا مگر وٹھل کہتا تھا کہ اوچھا ہاتھ ڈالنے والے کو اس کا خمیازہ بری طرح بھگتنا پڑتا ہے اور اسے اپنے جسم کے کسی نہ کسی حصے سے محروم ہونا پڑتا ہے یا ہمیشہ کے لئے جسم پر داک پڑ جاتا ہے اور جواب دینے والے کو ہمیشہ ملال رہتا ہے کہ اسے ایک ناہل شخص کو ایسا جواب دینا پڑا میں نے پیرے ہی مرحلے پر انہیں اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ سوچ سمجھ کر بات آگے بڑھائیں بٹھل نے ایک بات اور کہی تھی کہ ہاتھ پونک کی پرتی سے زیادہ آدمی کو آنکھ کا پرتیلہ ہونا چاہیے آنکھ ایک کساوٹی ایک خردوین کی حصیت رکھتی ہے اگر اس میں مقابل کو پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے ایک نے بھنا کر مجھ پر ہاتھ پھانے کا ارادہ کیا بگر اس کے ساتھی نے اسے جھڑک کے باز رہنے دیا اسٹال کی لمبی میز کو کہیں چھوٹی چھوٹی میزوں سے ملا کر ایک بڑی میز کی شکل دی گئی تھی میں نے ایک ہاتھ سے اس کی نچلی سطح پکڑ رکھی تھی دوسرے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی چائے والا سہمی ہوئی نظروں سے بار بار چھت دیکھتا تھا بابا اے بھائی ادھر کبھی کچھ خیال کرو اس نے آجزی سے کہا ابھی سالہ ادھر صبح صبح نہ جانے کس کا مو دیکھا تھا وہ زیانی انداز میں سر چھٹکنے لگا تم لوگ ادھر وقت خراب کر رہے ہو میں نے سردمہری سے کہا مجھے یہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتا اور سن لو اگر اب تم نے کوئی ہماکت کی تو بہت برا ہوگا اپن تم سے سمجھ لیں گا سالہ ادھر رش کا ٹیم ہے ورنہ اپن تم کو بتا دیتا کہ اپن کون ہے تمہارا سارا ہکڑی دیکھ لیتا اور تم کو بائیکلا میں پاؤں رکھنے کے قابل نہیں رکھتا میں نے کوئی تفسرہ نہیں کیا بلکہ پان والے کو آواز دے کر ایک اور بنارسی پان بنانے کے لیے کہا ابھی تم اصل سے پیدا ہوا ہے تو ادھر ہی بیٹھا رہنا اپن واپس آتا ہے تم جاتے ہی کیوں میں نے زہر ہن سے جواب دیا اپن بتائیں گا کہ اپن کیوں جاتا ہے ادھر ٹونٹا ہوئیں گا تو وہی مو بنائیں گا استاد مستانہ نے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں چھکرا ٹیم دوسرا ہے جاؤ جاؤ میں نے ذکار کے کہا وہ چند لمحے ٹھہرے پھر گرشتے برستے گالیاں دیتے چلے گئے ان کے جانے کے بعد اس ٹال والا میرے سامنے ہاتھ چوڑ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے یہاں سے فوراں بھاگ جانے کا مشورہ دینے لگا وہ استاد مستانہ کے کہہ رو غزب کا ذکر بہت خوفزدہ انداز میں کر رہا تھا پان والے نے اس کی ہاں میں حامل آئی وہ دونوں اسرار کرنے لگے کہ اگر مجھے اپنی جان عزیز ہے تو ایک لمحے کی بھی دیر نہ کروں بس میں بیٹھوں اور بائیکلا کا علاقہ فوراں چھوڑ دوں میں نے ان کی مخلصانہ تجویز سنی ان سنی کر دی آخر پان والے نے میرے پیر پکڑ لیے مگر میں وہاں سے نہیں ٹلا استاد مستانہ بہت بڑا چاکو باز ہے تمنچہ بھی ساتھ رکھتا ہے ادھر اس کے سب لڑکے گھومتے رہتے ہیں اور وہ خود ان کی نگرانی کرتا ہے ہر بار ٹھیک تھی مگر مجھے زندگی کے ایسی کون سی فکر تھی اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا مجھے وہاں بیٹھے ہوئے ایک گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا اس درمیان چائے کے سٹال پر بہت سے لوگ چائے پینے کے لیے آئے اور اپنے اپنے راستے پر لگ گئے ماسٹر تارہ کسی کو ہدایت دے گیا ہوگا کہ مجھ پر نظر رکھے ایک شخص کو میں نے کئی بار چائے کے سٹال کے نزدیک پھیرے کرتے ہوئے دیکھا پھر تقریباً ڈیٹھ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ماسٹر تارہ کے ساتھ ساتھ آٹھ آدمیوں کا ایک گروس ٹال پر آیا وہ سب خاص قسم کے لوگ تھے ان کے چہروں پر درشت لکیریں کٹے پٹے نشانات نمائیاں تھے آنکھوں میں چنگاریاں لپک رہی تھیں ان کے درمیان ساملے رنگ گھٹے ہوئے جسم اور اوست قد کا ایک شخص کھڑا تھا وہ ہاؤتپاں کا مضبوط ملوم ہوتا تھا صرف وہی شخص تھا جس کی آنکھوں میں شولوں کی بجائے شولوں کی چمک تھی کان پیشانی پر بھی تھا کان کی ایک لوگ کٹی ہوئی تھی گلے میں زنجیر کے ساتھ گیندے اور گلاب کے پھولوں کا ہار پڑا ہوا تھا گلہ ایک ہری چنریا سے لپکا ہوا تھا چنریا کے پلو سینے پر بالوں کی دو چھوٹی کے طرح لہرہ رہے تھے وستاد مستانے کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا اس نے مجھ پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اس کے عبرووں میں جنبش ہوئی بھویں تھر تھر تھرائیں لب ایک آن کے لئے کپ کپ آئے پھر اس کی نشیلی آنکھوں کا نشہ بڑھ گیا وہ دھوپ کے رکھ پر رکھے ہوئے شیشے کی طرح چمکنے لگی اس نے ان پلکوں کا آدھا غلاف چڑھا لیا نیم باز آنکھیں کچھ اور اثرنگیز ہوئیں وہ مجھے کسی استاد سے زیادہ جادوگر ملوم ہوا اس کے ساتھی پر تولے کھڑے تھے اس کے ایک اشارے کی دیر تھی میں نے میز مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی میرا ارادہ تھا کہ ضرورت کے وقت پرچ اٹھا کر اس سے چاکو کا کام لوں گا چاہے والا سیٹ اسٹرال سے باہر آ گیا تھا مستانے نے اپنے باہر جانب کھڑے ایک شخص کو عبروکہ اشارہ کیا وہ قد و کامت میں میرے برابر ہوگا عمر میں مجھ سے زیادہ تھا اس کے عزام میں لچک نہیں تھی چہرہ بھی بیرہمی کا کماس تھا صرف ایک لمحے میں وہ میرے روبرو مجود تھا میں نے میز ایک طرف دھکیل دی اس نے اپنے ہاتھ میں دبا ہوا چاکو اپنے ساتھیوں کے طرف اچھا دیا کیونکہ میرے ہاتھ میں چاکو نہیں تھا میں نے بھی پرچ چھوڑ دی اور کھڑا ہو گیا اس کا اور میرا فاصلہ بہت کم تھا اس نے اپنا اٹھا ہاتھ تیزی سے اٹھایا تاکہ میرے کاندے پر ضرب لگا کر پہلے ہی وارے میں مجھے زمین پر بٹھا دے میں اس کی ضرب کمزور کرنے کے لئے ہود ہی نیچے جھک گیا چنانچہ جب اس کا ہاتھ میرے کاندے پر پڑا تو اس میں اتنا زور نہیں تھا جتنے زور کی توقع میں اس نے اسے اٹھایا تھا اس کا خیال ہوگا کہ میں نے نیچے جھک کر گویا ایک طرح کا دفاعی انداز اکتیار کر لیا لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اوپر سے میرے کاندے پر ضرب لگائے اور میں نیچے جھک کر اس کی بغل پر ضرب لگاؤں بغل کی ضرب سے بہت سے لوگ اپنا توازن کھو دیتے ہیں یہی ہوا جب بلکل غیر متوقع طور پر میں نے زمین سے اچھک کر اس کی بغل نشانہ بنائی تو وہ گھبرا اٹھا اور اچھل کر ایک قدم پیچھے ہو گیا قدم پیچھے کرنے کی محلت میں اگر حملہ نہ کیا جائے تو فریقوں سملنے کا زیادہ بہتر موقع مل جاتا ہے وہ پیچھے ہٹا تو میں اس کے ساتھ ہی آگے بڑھا اور میں نے اس کا وار اسی پر ازمایا البتہ فرق یہ تھا کہ وہ صرف کندے پر ضرب لگا کر مجھے جھکانا چاہتا تھا میں نے اس کی گردن سے جوڑ پر ضرب لگائی وہ بکلات میں اوندے سیدھے ہاتھ چلانے لگا جو چھلتے ہوئے میرے سر اپسلیوں میں لگے مٹھلے نصیت کی تھی کہ زیادہ ہاتھ پیر چلانے سے بہتر ہے کہ زیادہ ہاتھ پہنگ کھانے چاہیے اور ایسے نشانے کی تاک میں رہا جائے جہاں ضرب لگانی مقصود ہو وہاں سے مقابل کا ہاتھ فاصلے پر ہو وہ کہتا تھا کہ زیادہ ہاتھ پہنگ چلانے والا دے تک محتاط نہیں رہ سکتا بے شرط ہے کہ مقابل کا آدمی جان بوجھ کر اس کے حملے برداشت کر رہا ہو اور مناسب موقع کی تاک میں ہو ورنہ معاملہ الٹا ہو جاتا ہے آدھی لڑائی تو محض احتیاط اور کوشی سے جیتی جاتی ہے لڑائی کے دوران میں مکمل طور پر اپنی ذات کے ہاتھ میں رہنا چاہیے اور مقابل کو اپنی آنکھ کے حصار میں رہنا چاہیے میں ادھر ادھر پندیرے بدل بدل کر اس کی ضربے نامکمل کرتا رہا پھر ابھی اس کی ضربے ہاتھ چھے سے زیادہ نہیں ہوئی تھی آخر مجھے ایک موقع ہاتھ آگیا میرا بھرا ہوا پنجا اس کی ناک پر پڑا اس نے تلملا کر برک رفتاری کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑنے کا ارادہ کیا اب اس کی یہی خواہش ہونی چاہیے تھی کہ وہ جواباً میرے چہرے کے کسی حصے پر خون کی لکیر اُبھار دے جیسی اس کے چیرے پر آئی تھی اپنا خون دے کر آدمی پر دیوانگی تاری ہو جاتی ہے بس اس کے گردن پکڑنے کی دیر تھی میں نے اپنا وہی جکڑا ہوا سر میں نے اپنا وہی جکڑا ہوا سر اس کی تھوڑی کے نچلے حصے پر مارا اس کے کئی دانت آپس میں گڑ مٹ ہو گئے ہوں گے ایک بلند کراک کے ساتھ ہی اس کی گرفت کمزور پڑ گئی میں نے کسی وقفے کے بغیر اس کے پیٹ میں مکہ مار کر پہلے تو اپنی گردن آزاد کرائی اور اسے پھر سملنے کا موقع نہیں دیا آگرے میں نوشہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا مگر اس کی تھوڑی میرے سر کے بجائے موتی ابائی کے صندوق سے چکنا چور ہوئی تھی وہ ضرب اس ضرب سے زیادہ شدید تھی نوشہ فرش پر بلبلانے لگا تھا یہاں مستانے کے آدمی کی تھوڑی میتوش ہو جانے کے باوجود مجھے بے تربے ضربے لگانی پڑی تب کہیں اس کے حواس بجا طور پر باگتا ہوئے وہ گرنے لگا نوشہ کے مقابلے میں یہ شخص ہر پہلو سے دگنا تھا داؤ پیچ بھی اچھے ہاتھ سے جانتا تھا مستانے کی وجہ سے یہاں بھیڑ بھی زیادہ کٹھی نہیں ہوئی تھی اس کے آدمیوں نے بھیڑ اکٹھی نہیں ہونے دی سٹال کی کئی میزے ٹوٹ گئیں پانی کا فلٹر بھی ٹوٹ گیا تقریباً سارا سٹال چند منٹوں میں الٹ پلٹ ہو گیا تھا وہ شخص ابھی تک الٹے سیدھے ہاتھ چلا رہا تھا اس لئے اچانک مستانہ کے اشارے پر اس کے دو آدمی اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچینے لگے میری لاج رہ گئی نصیب میاں ہوتے تو کہتے کیا برخستہ اور بے ساختہ دار تھے جب میں نے جیل میں کانتے کو گرایا تھا تو وہاں میرا وار فی البدی وار سے مصوم کیا گیا تھا یا مستانہ کے سامنے بھی اتنی ہی جلدی اور تیزی سے فیصلہ ہونا چاہیے تھا اس کا آدمی پاگل ہوا جا رہا تھا اور اپنے ساتھیوں کے قبضے سے آزاد ہو کر دوبارہ مجھ پر حملہ کرنے کی فکر میں تھا مگر انہوں نے اسے بہ مشکل تمام رکے رکھا اور سٹال کی مہلی تولیہ سے اس کا خون علوت چہرہ ساکھونا شروع کر دیا مگر خون نہیں رکا تو اس کے موہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے اور اسے کلیاں کرائی جانے لگی سادہ پانی اس کے موہ سے سرخ ہو کر واپس آتا رہا مستانہ کی آنکھوں کی نشیلی چمک گہری ہوتی گئی اور اب اس کی پلکیں پوری طرح اوپر اٹھی ہوئی تھی وہ اپنے ساتھی اکتر متوجہ نہیں تھا مسلسل مجھے گھورے جا رہا تھا پھر وہ آہستہ قدموں سے میرے پاس آیا اور اس نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک نعرہ لگا کر بیتابانہ میرے دائے بازو کو بوسا دیا اور اپنے گلے سے چنریا اتار کر میرے گلے میں ڈال دی وہ جگہ گراؤنڈ فلور کے تین چار فلیٹو پر مشتمل تھی جہاں مستانہ اپنے آدمیوں کی میت میں مجھے لے گیا مجھے اس نے چوکی پر اپنے برابر کی جگہ دی پھر لڑوں کا ایک تشت آ گیا لڑوں پر پھولوں کی پتیاں بکھنی ہوئی تھی اور درمیان میں ایک بڑی مومبتی جل رہی تھی ایک بڑا گلاس اور دودھ کی بالٹی بھی پاس ہی رکھی تھی ایک ادھیروں شخص نے دودھ کا بھرا ہوا گلاس مجھے پینے کے لیے دیا ابھی میں نے صرف ایک گھونٹ لیا تھا کہ اس نے گلاس مجھ سے واپس لے لیا پھر وہ گلاس باری باری تمام لوگوں میں گھومتا رہا اور سب اس سے ایک ایک گھونٹ پیتے رہے ساتھ ہی دودھ لڑوں تقسیم کیے جانے لگے مستانہ سگرٹ کے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا وہ بات کم کرتا تھا اور اشارے زیادہ کرتا تھا تارے فقتن اس کی آواز کونچی سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تارے کاشی باتلی دودھ پی لیا پی لیا وہ تینوں مرجائی ہوئی آوازوں میں بولے پی لیا مستانہ نے کھنکدار آواز میں دوبارہ پوچھا پی لیا استاد اس بار تینوں بیق وقت بولے پی لیا مستانہ نے نسبتاً اونچی آواز میں پھر تقرار کی جی استاد ان تینوں نے پھر سر جھکا لیے مستانہ نے کلمبی ہوں کی اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا کونسا ٹھکانا چاہیے اس کی آواز میں لچک اور کھنک تھی جیسے پیتل کا برتن بول رہا ہوں یہ تمہاری مرضی پر ہے استاد میں نے خود کو تمہارے ساتھ باندھیا ہے میں نے بے پروائی سے کہا میں اس شہر میں نیا ہوں بمبئی میں تمہارا ذکر سنا تھا سوچا ٹرائی کروں اور ادھر چلا آیا اپن کا ذکر بمبئی میں کدھر نہیں ہے تُو نے اچھا کیا ادھر آ گیا پر تجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی سیدھا اپن کے پاس آتا مستانہ شرابی لے جے میں بولا میں نے سوچا جان پہچان میں ٹائم لگے گا پہلے استاد کو کانٹے پر رکھ کے بتا دوں تو اچھا ہے یہ شہر بہت ظالم ہے کئی دن سے میں ادھر ادھر پھر رہا ہوں پر شرافت یہاں چھوکے نہیں گئی کوئی ہمارے شہر میں آ کر دیکھے اسے سر آنکھ پر بٹھاتے ہیں یہاں تو تارا جیسا خوسٹ نظریں ٹیری کرنے لگا تھا تارا حرامی ہے مستانہ برمی سے بولا تُو نے ادھر آ کر دیکھا ہوتا مستانہ کی آنکھ اڑتی چھلیا کا تول کر لیتی ہے اپن تو ادھر تجھے پہلی نظر دیکھ کے ہی ہاتھ اٹھا دیتے پر اپنے بھی سوچا ان سالوں کی تسلی ہو جائے ہے بھول جائے سب کچھ اب یہ سب تیرے بھائی ہیں اب ان نے اسے کچھ نہیں بولا تھا استاد ماسٹر تارا نے تجاج کیا چھوپ رہے مستانہ نے اپنی سرخ آنکھیں ماسٹر تارا پر جمع کے لطارا دلی سے شہزادہ آیا ہے اب اگر زبان کھولی تو کینچی سے کتر لوں گا نوجوان ماسٹر تارا نے بڑھ کے استاد کے پاؤں پکڑ لی اور وہ مجھ سے مسافرے کے لیے ہاتھ پڑھایا میں نے اسے پاس ہی بٹھا لیا پھر سب نے ماسٹر تارا کی تقلیت کی ہر شخص پہلے استاد کے پاؤں چھوٹا پھر مجھ سے مسافر کرتا میں نے مستانہ کو اپنا نام سکندر بتایا تھا ماحول میں اجنبیت کا جو غبار چھایا ہوا تھا وہ رفتر رفتہ چھٹ رہا تھا بہت دیر ہو گئی تو مجھے ڈر تھا بہت دیر ہو گئی تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں راج کرشنا گھر واپس نہ آ گیا ہو جب اسے پتا چلے گا کہ میں صرف کمیز پجامے میں گھر سے نکل گیا ہوں لیکن ظاہر تھا کہ وہ کب تک اس طرح بیٹھے رہتے مستانہ نے مجھے بائی کلا کر کوئی بھی علاقہ مانگ لینے کی پیشکش کی تھی مجھے اس سسلے میں کوئی واقفیت ہی نہیں تھی اور نہ میرا مقصد کوئی علاقہ حاصل کرنا تھا اس لئے میں نے انکار کر دیا کہ پہلے میں سارے علاقے کا جائزہ لوں گا پھر اسے بتاؤں گا مستانہ کی بھی شاید یہی خواہش تھی کہ میں اس کے ساتھ رہوں اور علاقے میں اس کا نمائندہ بن کے آدمیوں کی نگرانی کرتا رہوں وہ ابھی روپے پیسے کا کوئی ادوار مجھ پر نہیں کرنا چاہتا ہوگا وہ ابھی مجھے اور پرکھنا چاہتا ہوگا میری بات سے وہ خوش ہوا پھر اس نے سب کو اپنے اپنے کام پر جانے کا حکم دیا اور مجھے دلی کے بارے میں پوچھنے لگا مجھے کلکتے کی جو معلومات تھیں وہ میں نے دلی پر منتوق کر دی میں سات سال جیل میں رہ کر ہر طرح کی بات سے واقف ہو چکا تھا اس لئے مستانہ نے مجھ پر کوئی شک نہیں کیا جس شک کہ میں نے دانت توڑے تھے اور ناک پھوڑی تھی وہ مرہم پٹی کرا کر آ گیا تھا مستانہ نے باقی دودھ اسے پلا دیا اس کا نام دلیرہ تھا دلیرہ کا چہرہ بجا ہوا تھا مگر وہ مستانہ کے اشارے پر مجھ سے گلے مل لیا رات کا کھانا میں نے مستانہ اس کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ ہی کھایا کھانے کے بعد ایک آدمی نے اسے دوسرے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا مستانہ فوراں اٹھ گیا میں نے کچھ دیر اس کا انتظار کیا پھر باہر چلایا جو پہلی بس نظر آئی اس میں سوار ہو گیا میں نے یہ احتیاط کر لی تھی کہ کوئی میرا طاقب تو نہیں کر رہا جب میں حاسی دوری پر آ گیا اور میرے خیال کے مطابق بائی کلا کا علاقہ دور رہ گیا تو میں نے نیچے اتر کر نپے طولے قتموں سے کٹ پات پر چلنا شروع کر دیا سٹور کا رکھ کیا سٹور کے مالک نے مجھے آسانی سے فون نہیں کرنے دیا لیکن جب میں نے ایک روپیہ اس کے سامنے رکھا تو دو آنے کارٹ کے باقی چار آنے اس نے میرے سامنے رکھ دیئے یہ میری زندگی کا پہلا ٹیلی فون تھا راج کرشنا نے میری آواز سنتے ہی دھیرو سوال شروع کر دیئے میں نے سرگوشی میں کہا میں آج آج شاید گھر نہ آسکوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس سے پہلے کہ راج کرشنا تفصیل پوچھتا میں نے فون بند کر دیا میں دوسرے دن بھی راج کرشنا کے پاس نہیں جا سکا اور فون بھی نہیں کر سکا مستانہ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے میرا اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہنا ضروری تھا اس طرح ایک تو میں زیادہ محفوظ تھا کیونکہ ممکن تھا مستانہ کے آدمیوں کے دلوں میں اب بھی کوئی فانس رہ گئی ہو دوسرے میں اپنے آپ پر جبر کر کے جس کام کے لیے یہاں آیا تھا اس کی تکمیل جتنی جلدی ہو جاتی اچھا تھا بٹھل اور موجدار کی طرح مستانہ کے پاس دعو پیش سکھانے کے لیے بڑی جگہ نہیں تھی ویسے بھی مستانہ بمبئی کے ایک چھوٹے سے علاقے کا مختار تھا بٹھل اور موجدار کے پاس جتنا بڑا علاقہ تھا یہ اس کا اشیر اشیر بھی نہیں تھا ویسے مستانہ چاکو چلانے میں بہت پرتیلا تھا